سمیر صاحب ایک سن رکھ جائے پلیز یار یہ واجب القتل تو ہم ہوگے قتل کیسے کریں گے قتل منڈی اڑائیں گے جیسے مرگے کی اڑائی جاتی ہے منڈی اڑائیں گے اوکی سمیر ایک سیکنڈ سمیر یار رکھ جائے پلیز دس منڈ نہیں بولنا کوئی گالی گلوش نہیں کرتے اوکی یار جو آپ مرگے کی طرح اڑائیں گے یہ کس چھوڑی سے اڑائیں گے ارے تلوار سے اڑائیں گے تمہاری گردن اور کیسے یار مرگے کی گردن آپ تلوار سے اڑاتے ہو چھوڑی سے اڑاتے ہو ارے بغدے سے اڑاتے ہیں اس کی گردن تو کس سے اڑاتے ہیں ارے بغدہ جو ہوتا ہے جسے جو کسائی ہوتا ہے کٹتا ہے میٹ کٹتا ہے جیسے اچھا تو آپ اس بغدے سے اڑائیں گے ہاں اس سے بھی اڑا سکتا ہوں تلوار سے بھی اڑا سکتا ہوں اچھا 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 تو یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے کہ عیسائیوں کی گردن اڑانی ہے بغدے سے یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے جو ہماری مذہب کے اگینسٹ بولے گا اس کا ہم یہی حل کریں گے سہی 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 تو جو کوئی بھی آپ کے مذہب کے اگینسٹ بولے گا آپ اس کی گردن بغدے سے اڑائیں گے کریکٹ بالکل کریں گے اور ہمیں تو فخر ہے الحمدللہ چلے فخر بھی آپ کو ماشاءاللہ تو وہ جو بغدہ ہوگا سر وہ تیز ہوگا یا تیز نہیں ہوگا ارے وہ تو سر آپ کو تب پتہ چلے گا نا جب آپ کے گردن پر چلے گا وہ نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ جب لے کے آئیں گے بغدہ گردن اڑانے کے لیے تو وہ بغدہ جو ہے وہ چھوڑی جو ہے وہ چاکو وہ تلوار وہ تیز دھارولی ہوگی یا غلط تیز نہ تیز ہوگی ارے سر دائش کی ویڈیو دیکھ لیجئے پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا تیز ہوتا ہے اچھا تیز دھارولا ہوگا یعنی کہ آپ تکلیف نہیں ہونے دیں گے فوراں سے پہلے گردن اڑا دیں گے کریکٹ ہاں بلکل اچھا اس کے بعد باڈی کے ساتھ کیا کریں گے باڈی پڑی رہ گی سڑتی رہ گی چیل کبوے کھا جائیں گے آپ کی باڈی چیل کبوے کھا جائیں گے اور یہ سب آپ کے شریعہ کا حصہ ہے بلکل بلکل جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا یہی حل کریں گے پہلے ابھی آپ نے کہا جو کرسچن ہوگا اس کو اڑائیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں نبی کی شان میں گستاخی ولے کو بھی اڑائیں گے بہترین دو چیلیں ہوگی ہر کرسچن کو نہیں جو گستاخی کرے گا اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ گستاخی کرے گا اس کو بھی یہی حل کریں گے اس کا بھی یہی حل کریں گے چلیں سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سر یہ جو شریعت آپ بتا رہے ہیں یہ کس امام کی شریعت بتا رہے ہیں شافی کی بتا رہے ہیں ہمبلی کی مالکی کی کس کی بتا رہے ہیں سر میں تو ہمبلی ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا یہ کس امام کی شریعت ہے لیکن یہ اسلام کا حصہ ہے اسلام کا حصہ یعنی کہ چاروں امام اس چیز کو مانیں گے کیونکہ اسلام کا حصہ ہے تو چاروں امام مانیں گے بلکل امام ہمبلی امام ابو حنیسہ امام شافی مالکی سب مانیں گے چاروں کے چاروں امام مانیں گے تو یعنی ہر کرسٹین جس نے کہو کہ نبی پانک جو ہے وہ ایک نبی نہیں ہے جھوٹے نبی ہیں آپ اس کی گردن وڑائیں گے نہیں اگر جب وہ گستاکی کرے گا جب وہ گالیاں دے گا تو کروں گا تو بھائی واجب القتل ہوگر آپ گالیاں دوگے میرے نبی کو تو آپ واجب القتل ہو گالی میں شامل ہے نا گالی میں شامل ہے کہ ہم ان کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی حدیثوں میں ان کو یہ ٹن 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 آ رہا ہے تو وہ واجب القتل بن گئے ہم تو حدیث تو آج ہی حدیث نہ پڑھو کون کہہ رہا ہے پڑھنے کو مفتی پڑھے گا اس کو سمجھے گا آپ کو کیا ضرور ہے وہ پڑھنے کی ہم پڑھیں گے تو واجب القتل ہو جائیں گے مفتی پڑھیں گے تو واجب القتل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے وہ بڑے پیارے طریقے سے پڑھنے کی پڑھیں گے بلکل لیکن لکھا وہی ہوا ہے پڑھنے کا انداز فرک ہے آپ لوگ کا انٹینشن تو گستاکی کرنا ہے آپ کا انٹینشن تو ایل ہے ہمارا انٹینشن تو شو کرنا ہے ہمارا تو انٹینشن شو کرنا ہے کہ اس ملکھا کیا ہو ہے نو نو you are just defaming the islam and the prophet of islam that is why you created this channel and spitting shit out of here in this youtube channel یہ آپ اصل میں پانچ تیتیس کو explain کر رہے ہیں بہترین ہو گیا یعنی کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر prophet صاحب کو defame کرے تو ان کی گردنیں اڑا دو ان کو crucify کر دو ان کے ہاتھ پاؤں کار دو اور ان کو یہ سب کچھ کر دو correct کہہ رہا ہوں بالکل بالکل تو پہلے تو آپ کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ارے سر بتا رہے ہیں نا آپ ہی صرف سورس نہیں رکھتے ہو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں یہ مسئلہ پھر آپ ہمیں ڈھونڈیں گے پہلے آپ ہمیں ڈھونڈیں گے اس کے بعد اگر ہم کسی ایسی کنٹری میں ہوئے جہاں کا law آپ کو اجازت نہ دے کرنے گا پھر کیا کریں گے تو سر مسلمانوں کی آبادی تو ہر جگہ ہے نا نوروے میں جب وہ قرآن جلا رہے تھے تو اس آدمی کا کیا حال کیا تھا اس مسلمان نے دیکھا تھا آپ نے نہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں law 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 اجازت نہ دے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ law اگر اجازت نہ دے تو پھر آپ کیا کریں گے law جائے بھائر میں ہوں law کی املک پرواہ ہی نہیں کرتے اگر کوئی گستاکی کرے گا تو اس کے گھر سے نکال اس کو ماریں گے اچھا law کی پرواہ نہیں کریں گے اور پھر جائے law پکڑ کے آپ کو فاسی لگا دے یا زہر کا ٹیکہ دے دے یا الیکٹرک جیئر میں پھا دے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا جنت جائیں گے جنت جائیں گے جنت میں آپ کو بہتر ہو رہے مل جائیں گی فوراں وہ سب میں نہیں یانتا ہے لیکن میں اتتا جانتا ہوں کہ واجب القتل ہے جو جو بستاکی کرے گا چلے سر بہترین ہو گیا سمیر صاحب اب ان کو نکال دیں پلیز اب ان کو اب ان کو مرتدوں کی طاقت دیکھنے دیں کہ ہم کتنے آرام سے ان کو تھا کر کے نکال سکتے ہیں تینکیو سو وریمت جی آپ نے ایک ہماری تمام باتوں سے اگری کیا کہ یہی اسلام ہے اور اگر اسلام طاقت میں ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا